اگر آپ نے کسی فینز کا رونا دھونا دیکھنا ہو تو وہ ہیں پاکستانی میڈیا اور پاکستانی فینز یعنی کہ ان کو یعنی کہ کسی کی بھی خوشی حضم نہیں ہوتی اب دیکھیں کہ انڈیا کی یہ کہ ینگ ٹیم نے ابھی ابھی سیریز جیتی ہے سب نے یعنی کہ ٹولنگ ہو رہی تھی ٹیم کی انڈیا کی جو ینگ ٹیم ہے اس کی ٹرل ٹولنگ ہو رہی تھی وہاں پر یہ معنی بھی نہیں جا رہا تھا کہ اس ٹیم نے یعنی کہ جیت لیا ایک میچ جب وہ ٹیم ہاری تو وہاں پر کہا جا رہا تھا کہ یار ہار گئے اس طرح وہ ہو گیا وہ ہو گیا ٹھیک ہے فائنل جب انڈیا ہارا تو اس ٹیم یعنی کہ دباک یعنی کہ انڈین فینز کی اور جو انڈین ٹیم بھی صحیح طریقے سے پاکستان کی طرف سے ٹرولنگ کی گئی لیکن آج جو ٹی ٹوینٹی کی رینکنگ اپلیٹ ہوئی ہے اس میں روی بشنوئی اور جو سوریہ کمار جادر ہیں ان کی یعنی کہ رینکنگ میں اہم یعنی کہ ترکی ہوئی ہے پروگرس ہوئی ہے اور وہ نمبر ون پر دونوں پہنچ گئے ہیں ٹھیک ہے وہاں پر جو وہ نمبر ون پہنچے ہیں تو پاکستانی میڈیا اور پاکستانی فینز نے رونا دھونا شروع کر دیئے کہ بھائی یہ فلوگ نمبر ون آئے یہ آئی سی سی نے ان کے اوپر کوئی احسان کیا ہے آئی سی سی نے ان کو کوئیانی کہ فیدہ دیا ہے یہ اس لیے نمبر ون آگے ہیں وہی بار بار بتایا جا رہا ہے کہ آئی سی زی رکل ٹو بی سی سی آئی یعنی کہ بی سی سی آئی جو کرتا ہے وہی انڈین کرکٹ کے لیے یعنی کہ ہوتا ہے باقی کچھ کے لیے بھی نہیں ہوتا تو اب سٹیٹس کے لحاظ سے چلیں تو دوستو روی بشنوی ابھی تک میں آپ کو دکھاؤں کہ میچیں جو کھیل چکے ہیں نا وہ میں نے ان کی یعنی کہ سیریز دیکھی ہیں انہوں نے ہر میچ میں جب بھی ان کو کھلایا گیا کنسسنلی کھیلے ہیں ٹھیک ہے اکیس میچوں میں چونتیس وکٹس اس نے لیے ہیں ٹھیک ہے یار اکیس یعنی کہ میچے میں چونتیس وکٹس اور ایک فور وکٹال اور چار سولہ وز کا بیسٹ اکانومی ریٹ ہے تو یہ یعنی کہ بہت اچھے سٹیٹس ہیں یہاں پر اگر ٹی ٹوئنٹی کو آپ دیکھیں نا ٹی ٹوئنٹی میں یعنی کہ رینکنگ جلد گروز یہ ہے آپ نے پاکستانی باب رازم کو دیکھا محمد رضوان نے کچھ میچے میں پرفارم کیا وہ نمبر ون آگئے اس کے علاوہ عباد وسیم کو آپ دیکھیں جب بھی وہ کچھ وکٹیں لینا شروع کرتا تھا اس کی کوننگ اچھی ہوتی تھی وہ نمبر ون پر آ جاتا تھا اس کے علاوہ سوریہ کمار جادب کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ اس کی بھی یعنی رینکنگ نمبر ون کیوں آئے تو یار بتائیں کہ سوریہ کمار جادب ٹی ٹوئنٹی میں کسسٹلی پرفارم کرتا ہے یعنی کہ اس کی جو پرفارمس ہے وہ او ڈی ای میں نہیں آ رہی وہ ٹی ٹوئنٹی میں ہمیشہ صحیح یعنی کہ اچھی پرفارمس اس کی آئی ہے تب ہی وہ نمبر ون بنائے اب زیادہ جو کہا جا رہا ہے وہ روی بشنوی کے بارے میں کہا جا رہا ہے تو اکیس میچوں میں چونتیس جذبندے کی وکٹیں ہوں اور ایکانوی بھی اچھی ہو ٹھیک ہے اور اسٹیلیا کے خلاف جو پچھلے پانچ میچے نے اس میں نو وکٹیں یار لینا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے بہت زیادہ وکٹیں ہیں جنگسٹر کے لیے اس کے علاوہ ویسٹرڈیز کے خلاف سات میچوں میں گیارہ وکٹس ٹھیک ہے یعنی کہ سلنکہ خلاف ایک میچ کھلا ایک وکٹ ایکانوی کل پاکستان کے خلاف ایشیا کامی میرے خیال میں میں ہی تھا ایک میچ ایک وکٹ لی یعنی کہ ایکانوی کل نپال کے خلاف تین وکٹیں آئیں ٹھیک ہے آئر لینڈ کے خلاف پانچ میچیں آئیں تین میچوں گی تو یار اگر سٹیٹس کے لحاظ سے دیکھیں نا تو یہ پرفارمس ہوتی ہے اب بابر آدم کو دیکھیں کہ بابر آدم کی جو اوڈی اے کی رینکنگ ہے وہ بہت اچھی یعنی کہ نمبر مان رہی ہے لیکن بابر آدم نے دیکھیں کہ ففٹی زیادہ ماری ہیں اس کے یعنی کہ دیکھیں تو ففٹی مار کر وہ زیادہ میچز میں اوٹ ہوئے ہیں ابھی ورڈ کام میں اس کی کوئی ہنڈرڈ نہیں ہے وہی ایشیا کام میں نپال کے خلاف یعنی کہ ڈیڑھ سو رنگ بنے تھے آئی سی سی کا جو ٹی ٹوئنٹی رینکنگ سسٹم ہے وہ تھوڑا سا یعنی کہ ہے مانتے ہیں لیکن یار جو ینگ سٹر پرفارم کرتے ہیں نمبر وان رینکنگ کم اگر کم ان کو سرانہ چاہیے ان کو اچھی پرفارمس دینی چاہیے رونت ہونا نہیں شروع کرنا چاہیے سبھی میڈیا اور پاکستانی فینل یعنی کہ چھوٹی سی بھی اگر انڈیا میں کچھ جانی کہ ہو جائے یعنی کہ چندرہان ٹھیک کو آپ دیکھ لیں پاکستان نے ملاک اڑایا تھا لیکن انڈیا نے پھر اچیو کال دیا اسی طرح آپ انڈیا ورڈ کپ کے فینل ہارا ہے ہو سکتا ہے ٹی ٹوئنڈی ورڈ کپ جیت جائیں تو یار اچھی ٹیموں کو اچھے پلئیر کو سپورٹ کرنا چاہیے اچھے طریقے سے اچھے کرکٹ فینل تو آپ کو سپورٹ کرنا ہوگا جو امید کرتے ہیں کہ جو آج کی دوستو ویڈیو تھی آپ لوگوں کو پساندہ یہ ہوئی دوستو یار ویڈیو کو لازمی لائک کیا کریں اور ویڈیو کو یعنی کہ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تو ہم جو آگے جو انڈیا کی جو ٹی ٹوئنٹی سیریز سوٹ افریقہ سے خلاف آ رہی ہے وہ کور کریں گے انشاءاللہ وہ یعنی کہ فلس کارڈ کے ساتھ کھلیں گے اور پاکستان کی جو سیریز ہے اس پر بھی آپ لوگوں کے ساتھ لائک جوڑا کریں گے تو جو آیا ہے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو کو یعنی کہ لازمی دیکھنا کریں اگلی ویڈیو تک ہمیں دیں جائے بہت سارا پیار اللہ حافظ